اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ٹیم پہ میں پہاٹ پنڈی روڈ کے اوپر کھڑا ہوں کل یہاں پہ حادثہ ہوا ایک ہوت سائیکل کے دو بندے آئیں بچے تھے بیچارے جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہے وہ سیر و تفریق کیلئے نکلتے ہیں تو حالانکہ وہ بیلنگ والے نہیں تھے لیکن غلطی کیا تھی کس کی لپروہی کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے فوت ہوا اور کسی کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گومنٹ پولیس کو کل جو ہے وہ جو ریپورٹ بھی دی گئی ہے با کہتا ہے لیکن گومنٹ پولیس والے ابھی تک جو ہے وہ اس مٹی کے دیر کو نہیں ہٹا پائے اب مجھے انہوں نے ابھی فون کیا کہ دو بجے اس کے جنازہ ہے تو وہ بھی آ رہے ہیں پھر بھی انچاللہ یہاں پہ بات کریں گے لیکن اب آئیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پہ سیفٹی کوئن ہونی چاہیے تھی ایک سیفٹی پٹی لگانی چاہیے تھی کہ بھئی یہاں پہ کام ہو رہا ہے لیچے لگائیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پائپ کے لیے قدائی کی ہے جو کہ اس روڈ کا تو ستیا ناچ ہوا روڈ کو تو بھی اس ٹائم کے گولی مارے پوری بندے کی فودگی ہوئی ہے لہذا پورے پاکستان میں ان جیسے نہ اہلوں کی لوگوں سے نہ اہل لوگوں کی وجہ سے جو فودگیاں ہوتی ہیں جو زخمی ہوتی ہیں کسی کی ٹانک ٹوٹ جاتی ہے کسی کا ہاتھ اور کسی کا سر جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو لہذا ان چیزوں کے پر انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم دمہ دمہ مس کلندر کرتے ہیں تاکہ ان کو ہم یاد دلائیں کہ ہر چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ نہیں کہ کہیں بھی بھی آپ جو ہے بڑا پشاپ کر کے اور نکل جائیں اور چھوڑ کے ایسے نہیں چلے گا انشاءاللہ آپ یہ پبلک ہیلتھ والی بھی انشاءاللہ ان کو بھی رگنا دیں گے اور جتنا بھی اس کا ہرجانہ ہوگا ایک بندی کی فودگی کا اور یہ روڈ والے کا بھی انشاءاللہ بھی ہوگا آپ روڈ والے جانے کہ روڈ والے ان پبلک ہیلتھ سے یہ ہرجانہ لیتے ہیں یا پبلک ہیلتھ والے روڈ سے ہرجانہ لیتے ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کریں کہ میں اس کیس کو آگے تک پہنچاؤں اور انشاءاللہ میڈیا کی طرح جائیں گے عدالت کے دروازہ نہیں کٹ کٹ آئیں گے انشاءاللہ میڈیا کی طرح ان کو ننگا کریں گے ایسی صاحب ڈیسی صاحب آپ کے سامنے ایک خوبصورت جوان چلا گیا اس کے جنازہ بھی میں آپ کو بھی دو بجے دکھاتا ہوں کہ کیسے خوبصورت کس کا کیسے اجڑ گیا کس لپروائی کی وجہ سے سب کو صاف آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں شکریہ ویڈیو کو شیئر کریں